پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس اختتام پذیر پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس کل تین بجے دوبارہ ہوگا اجلاس میں انتخابات اور آئندہ انتخابی لاحے عمل پر ارکان نے اپنی آرہ کا اظہار کیا نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالات پر سہر حاصل بحث ہوئی آج کے اجلاس میں زیر بحث آنے والے نکات کو کل حتمی شکل دی جائے گی آس کے بعد چیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کریں گے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے رمائندے یاسین ملک سے یاسین ملک کون کون سے اہم امور زیر غور آئے اور کل کون کون سے اہم امور زیر غور آئیں گے جی پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا جو آج کا جلاس ہے وہ وقت اتام پذیر ہو گیا ہے اجلاس کل دوبارہ تین بجے بلاول ہاؤس میں ہی شروع ہوگا جس میں وہی سی سی کی عراقین اساملی شرکت کریں گے اجلاس میں آج کی دون شستوں میں نوے دن کے اندر انتخابات اور انتخابی لاحی عمل پر عراقین نے اپنے اپنی عراقہ اظہار کیا ہے اجلاس میں نگران قومت اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوالات پر سہراصل بحث بھی کی گئی ہے آج کی زیر بحث آنے والے نقاط میں کو کل حتمی شکل دی جائے گی اجلاس کل دوبارہ بلاول ہاؤس راور میں تین بجے ہوگا جلاس کے بعد چیرمن پیپلز پارٹی برا بٹو زرداری پریس کرمس میں بریفنگ دیں گے اور کل کا جلاس جو ہے وہ کل آخری روز اس کا ہونا ہے اور کل جتنے جو آج کے جو پہلے کراچی کے جو نقاط سے جلاس کے وہ اسی کا یہ تسلسل تھا اب جو آج کا جلاس ہے جو کل جلاس ہونا جو آج کے جلاس کا کل تسلسل ہوگا کل اختتام پذیر ہوگا جلاس تو اس کے بعد جو بریفنگ دی جائے گی آج کے جلاس میں جن راکین نے نئے شرکت گی ان میں تاج حیدر، ان کے اس کے علاوہ کمرز ماکیرا، نیر بخاری، اس کے علاوہ فریال تالپور اور دیگر راکین اسمبلی، راکین ایسی ایسی شامل تھے اس کے علاوہ کچھ خاص مردوئین کو بھی بلایا گیا تھا جو اسی ایسی کے ممبر نہیں تھے وہ بھی آج اس میں شریک ہوئے جسے اس جلاس میں راکین نے کھل کر اپنی ارہ کا اظہار کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ راکین نے اپنی ارہ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو مختلف صوبوں میں جو کام جاری تھے، ترقیاتی کام جاری تھے تین صوبوں میں تو وہ جاری ہیں مگر سندھ میں وہ بند کر دیئے گئے، ترقیاتی کام روک دیئے گئے ہیں جس پر انہوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کہ یہ نگران حکومت ہے یہ کچھ کسی حادثہ کے امتیادی سلوک کر رہی ہے اس کے علاوہ جو نگران حکومت میں ہیں مسلم علی نون کے جو رہنمہ ہیں وہ شامل کر لیے گئے ہیں اور یہ بھی جلاس میں اس بات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے یہ جلاس کے جو جو اس وقت بیوروکریسی میں ہے اور جو بڑے بڑے دارے ہیں ان میں نہ صرف نون لیگ کے جو رہنمہ شامل ہیں اس کے سربراہ بنے ہوئے ہیں بلکہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی نون لیگ کی ہمہتی ہے اور وہ نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں یاسین ملک تفصیل اناگ آ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ